توشہ خانہ کیس میں شورمن پی ٹی آئی کا بیان اسلام آباد کے عدالت میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور عدالت نے اس حوالے سے 35 حوالات کے جوابات دوبارہ دہرانے کے ہدایت کرتے ہوئے سماعت میں وقفہ بھی کر دیا 35 حوالات انہیں دیئے گئے تھے جس حوالے سے انہوں نے پیش ہونا تھا اور اب یہ کہا جا رہا ہے خبر یہ کہ ان کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے اپنے چیمبر میں چلے گئے ہیں چونکہ وقفہ کر دیا گیا ہے تو جیسا اب چیمبر میں چلے گئے ہیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کا بیان اسلام آباد کی عدالت میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے عدالت نے 35 حوالات کے جوابات دوبارہ دہرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت میں وقفہ کر دیا ہے عادل عباسی نمائندہ پی این این ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید کیا سماعت کی تفصیلات ہیں ان سے جانتے ہیں عادل آگاہ کیجئے جیرمن طریقہ صاحب کی جانتے ہیں توشہ خانہ کیجئے میں 35 حوالات پر مستمل سوال نامے کا جواب کیا گیا ہے اور ان کا بیان جو ہے عدالت میں ریکارڈ کروایا گیا ہے جج صاحب کی جانتے ہیں سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے اور عمران خان جو جیرمن طریقہ صاحب ہیں وہ پردن پردن ایک ایک سوال کا انہوں نے جواب کیا اور اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا عدالت میں جس کے بعد چیرمن طریقہ صاحب نے حلق پر بیان دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی طرح سے شوائد جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا چیرمن طریقہ صاحب کی جانتے ہیں عدالت میں 35 حوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیئے گئے اور ان پر دوبارہ نظر دورانے کی ادائیت بھی کی گئی ہے عدالت کی جانتے ہیں اس پر سماعت میں اب وقفہ کر دیا گیا ہے چیرمن طریقہ صاحب بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں ایڈیسا سیشن جاج امیون دلاور جو ہیں وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے ہیں اور سماعت میں وقفہ دیا گیا ہے چیرمن طریقہ صاحب کی جانتے ہیں تمام 35 حوالات کے جوابات جو ہیں وہ دے دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ چیرمن طریقہ صاحب کا اپنے دفاع میں شوائد بھی پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ کیا اپنے حق میں دفاع میں کچھ پیش کرنا چاہیں گے عدالت کی جانتے ہیں یہ کہا گیا جس پر چیرمن طریقہ صاحب نے کہا کہ میں اپنی صفائی میں شوائد جو ہے وہ پیش کروں گا یہ سیاسی بنیادوں پر دائر کیا گیا کیس ہے اس تغواسہ کے دونوں گواہ وفاقی حکومت کی کٹھ پتلی ہیں چودہ ماہ سے پی ڈی ایم حکومت مجھے الیکشن کی دور سے باہر کرنا چاہتی ہے چیرمن طریقہ صاحب نے کہا کہ اس کیس تمید ایک سو اسی کیس بنائے گئے ہیں چیرمن طریقہ صاحب کی جانے سے یہ بھی کہا گیا کہ دو بار قاتلانہ حملہ ہوا ہے چیرمنہ نے کہا کہ دو بار قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے بہت شکریہ عادل آپ نے تفصیلان آگاہ کیا کابینہ نے پولیسی مؤخر کر دی تو وزیر براہ انصداد منشیات شاہ زین بکٹی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیکریٹی کو ہی ہٹا دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھنگ پولیسی میں اقتصادی فوائد کا بھی ذکر نہیں تھا سیکریٹری نے صرف بھنگ کے میڈیسن میں استعمال کا بتایا تھا ساتھ ساتھ وفاقی سیکریٹری ہمیرہ احمد گزشتہ اجلاس میں بھنگ پولیسی پر کابینہ کو مطمئن نہیں کر سکی تھی جس پر شاہ زین بکٹی برہم دکھائی دیئے اور انہوں نے سیکریٹری کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بھنگ پولیسی میں اقتصادی فوائد کا ذکر ہی نہیں تھا سیکریٹری نے صرف بھنگ کے میڈیسن میں استعمال کا بتایا تھا وفاقی سیکریٹری ہمیرہ احمد گزشتہ اجلاس میں بھنگ پالیسی پر کابینہ کو مطمئن نہیں کر سکی تھی جس وجہ سے وزیب برائے انصداد منشیات شازین بکٹی برہم دکھائی دیئے انہوں نے سیکریٹری کو ہٹا دیا ہے انہوں نے چونکہ جب وفاقی کابینہ میں یہ پیش کیا گیا تو تب وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری نہ ہو سکی اس بلکی جس پر شازین بکٹی برہم ہیں نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے لیتے ہیں جی صدیق جی بالکل یہ جو بانگ پالیسی کا معاملہ تھا اس کو موقع کیا گیا تھا کابینہ کے گزشتہ اجلاس پر اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ جو وفاقی سیکریٹر انصداد منشیات دیویجن تھی یہ امیرہ احمد ان کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی تھی وہ تسلی بکش رہی تھی اور وہ کابینہ کو مطمئن نہیں کر سکی تھی کہ انہوں نے صرف یہ بتانا انہوں نے کہا کہ جو میڈیسن میں اس کو استعمال کیا جائے گا اس کے جب معاشی فائدہ اس کا اس میں ذکر شامل نہیں تھا جس کے اوپر جو ہے وہ صبح کی ہوئی ان کی وزارت کی اور شازین بکٹی جو وفاقی وزیر انصداد منشیات کے انہوں نے پھر آتے ہی جو ہے وہ وفاقی سیکریٹرین مہرہ احمد اور جائنٹ سیکریٹرین دونوں کو فارق کر دے اضافی چار جو ہے وہ سیکریٹرین آرکارٹس کنٹرول دویجن کا دے دیا ہے جبکہ ہمیرہ احمد قل کو آ گیا ہے کہ وہ اسٹریبشمنٹ دویجن جو ہے وہ رپورٹ کرے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ صدیق آپ نے پیلیٹ کی دوسری جانب قومی اسمبلی کے جلاس میرا کی نے پیٹرولی مسنوات قیمتیں بڑھانے کے خلاف آواز بلند کر دی انہوں نے کہا کہ حکومت کو آئیم ایس کے ساتھ کی ہوئے وعدے تو یاد ہیں لیکن عوام کے ساتھ کی ہوئے وعدے یاد نہیں ہیں بلکل اور پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ظالمانہ ہے اس کو واپس لیا جائے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے جبکہ ایم کی ایم رکم صلاح الدین نے کہا کہ وزیر خزانہ نے بیس روپے پیٹرولی مسنوات مہنگی کر دی ہیں عوام کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں تو یقینا یہ ایک اہم مطالبہ ہے اور یہ عام عوام کا مطالبہ ہے جو کہ نمائندہ ہوتی ہے پارلیمنٹ عوام کی تو وہاں سے یہ مطالبہ کیا جانا اور اس پہ یقینا کام بھی ہونا چاہیے صرف باتیں اس فیصلے کے بعد عوام بھی بہت زیادہ ناخوش دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ ایک ساتھ ہی بیس روپے کا اضافہ آنا قیمتوں میں پیٹرول قیمتوں میں یہ بڑی تشویش طلب سے بات ہے اسی حوالے سے جو عراقین پارلیمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو واپس کرنا چاہیے اور کہ حکومت قائمف کے ساتھ کی ہوئے وعدے تو یاد ہیں لیکن عوام کے ساتھ کی ہوئے وعدے یاد نہیں ہیں آمی چیف جنرل سید آسیم منیت نے پاکستان منڈرل سمیٹ سے تاریخی خطاب کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر ایس آئی ایف سی کے قیام کو یقینی بنایا حال ہی میں قائم کی گئی سپیشن انویسٹمنٹ فسیڈیٹیشن کانسل کا قیام تمام شراکرداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے ذرا اپنے ملک پر نظر توڑا لیں برپوش پہاڑوں سے لے کر سہراؤں کی وسط تک ساحلی پٹی سے میدانی علاقوں تک اس سرزمین میں کیا کچھ نہیں ہے بلکل انہوں نے مزید کہا کہ آمنہ اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رہنا ہی استقامت ہے مادنیاتی پروجیکٹس عوام کی ترقی کا زینہ ہے تو آرمی چیف جنرل سیدہ 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 منیر کا پاکستان منرل سمٹ سے تاریخ کی یہ خطاب تھا جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ ملکر ایس آئی ایف سی کے قیام کو یقینی بنائے اسی پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کے نمائندے خصوصی اسلامباد صدیق سازید نے صدیق مزید کیا کہا گیا آرمی چیف کے جانب سے جی یہ پاکستان منرل سمٹ جو ہے جس میں دنیا بھر سے سمایہ کار بھی موجود ہیں مطلب مالکے اور آرمی چیف جنرل سیدہ آسم منیر اس کے گیسٹ آف آنر تھے انہوں نے بڑا تاریخی خطاب کیا ہے اور انہوں نے بواضح طور پر یہ آج جو خطاب دوتا اس میں نے اکاتھی کیا ہے پاکستان کے جو اس وقت قدرتی وسائل سے جو مالا مال ہے پاکستان اس کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا پھر قرآنی آیات کا حوالہ بھی ان کے جانب سے دیا گیا اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ ذرا اپنے ملک پر ہم نظر تو ڈالیں کہ برف پوش پاڑوں سے لے کر سہراؤں کی وسط تک تالی پٹی سے مدانی لاکنتہ کے سرزمین میں کیا کچھ نہیں ہے اور ہم عمل اور خوشحالی کے راستے پر گامزل رہنا جو ہے وہی استقامت ہے مازنیاتی جو منطوبے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کی ترقی کا زینہ ہے پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سے نیبتوں کو جھٹلا ہوگے اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اور آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر ہمارا یہ مشترکہ عظم رہا تو پھر اسمان کی بلندیاں ہماری حد اور اس کی وسطے ہماری منتظر ہیں آرمی چیف نے اس موقع پر مزید قرآنی آیات کا حوالہ دے کر واضح کیا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں آرمی چیف نے اس موقع پر جو بیرک گولڈ کے سی او اور پریزیڈنٹ مارک بیسٹو اور سعودی مائننگ منسٹر انجینئر خالد بن خالد المدفور اور دیزر سمایہ کاروں کا بھی شکریہ دا گیا جو کہ اس سمٹ میں موجود تھے علامہ قبال کا اس موقع پر ان کی طرف سے شیر بھی پڑا گیا کہ تیرے تریام توفاں کیوں نہیں ہے خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے اب بس ہے شکوائے تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہمیں کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہماری سرزمین بہت سی مادنیات سے مزین ہے اور اس طلاعیت کو مکمل طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے ہم نے بیرونی سمایہ کاروں کو دعوت دی ہے جو پاکستان آئیں اور چھپے خزانوں کی دریافت میں اپنا کردار ادا کریں اور یہ بھی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی یہ پہلی میلیل سمٹ ہے جس میں پاکستان میں ملکی وغیر موپس رمایہ کاروں اور آسان کاروبار کے نئے اصول وضع دیے جائیں گے اور ہم ایسے رمایہ کار دوست نظام کو یقینی بنائیں گے جس میں آسان شرائط اور غیر ضروری التواہ سے پچا جا سکے ہمارے ملک میں موجود کانکنی کے وسیط اور مواقع ہیں جو کہ مشترکہ کامشوں سے عمل پذیر لائے جائیں گے آرمی چیف نے امید کے دامن کو تھامے رکھ رہے اور اللہ رب العزت پر یقین و ایمان رکھنے پر بھی زور دیا اور قرآن کریم کی دورہ بکرا کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم ضرور تمہیں خوف اور بھوک اور جان و مال و سمرات سے ازمائیں گے ان پر جب کوئی مسئیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے طرف سے ہیں اور ہمیں اس کے طرف لوڑ کر جانا یہ بڑا تاریخی خطاب تھا آرمی چیف کا جس کو وہاں پر موجود جو شرکا تھے انہوں نے بہت زیادہ سراحہ ہے ٹھیک ہے تاریخی خطاب کی آگئے آرمی چیف جنرل سید داستر منید کی جانب سے بہت شکریہ صدیقہ آپ نے تفصیلا ہمیں اپ ڈیٹ کیا اس ماہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی ہم گھر جائیں گے اور نگران حکومت آ جائے گی مزریعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک بات پھر بروقت انتخابات کے عظم کا عیادہ کیا گیا مزریعظم پاکستان منرل سمیٹ ڈسٹو ڈیویلپمنٹ کی افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے تھے مزریعظم نے کہا کہ سابقہ دور میں انتقامی کاروائیاں کی جاتی رہیں نیب نے لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جبکہ کرپ لوگوں کی کرپشن کو نظر انداس کیا گیا ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا مزریعظم نے کہا کہ ہم نے پچھتر سال میں اپنی قیمتی دولت پر توجہ نہیں دی باتیں بہت ہو گئیں اب اپنے عمل سے ترقی کے عطا فاصل کرنا ہوں گے موسیقی چین کے صادر شی جن پنگ نے کہا کہ بی جنگ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا چینی صادر شی جن پنگ نے سی پیک کی دسویں سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغام میں پاکستان کے لیے چین کی غیر متزلسل حمایت کا یادہ کیا انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی منظرنامے میں جو بھی تبدیلی آئے چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا چین اور پاکستان دوستی کے آگے بڑھانے ترقی اور سلامتی کو مربوط کرنے اور باہمی تابون آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے چینی صادر نے کہا کہ مستقبل میں بھی پاکستان سے میاری پائیدار عوام دوست اہداف کو حصول میں تابون چاہتے ہیں چین کے نائب وزیراعظم ہیلی فنگ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے ہیں دفاع کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے معزز مہمان کو روانہ کیا اس موقع پر نائب وزیراعظم ہیلی فنگ کو یادگاری ایلبم بھی پیش کیا گیا تو نائب وزیراعظم چین کے وہ پاکستان کے دورے پر تھے وہ پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے ہیں وفاقی وزیراعظم ہیلی فنگ کو یادگاری ایلبم بھی پیش کیا گیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا بل وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے پیش کیا تھا اور مرتضی جاوید عباسی نے بل کو سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر پیش کیا اور بل آخر یہ بل منظور ہو گیا ہے بل کو قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے بل وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے پیش کیا مرتضی جاوید عباسی نے بل کو سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر پیش کیا اور وہ قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں ترمیم کا یہ بل ہے جسے قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے آئی ایم ایف سے موہدہ مجبوری تھی ملک پر تھوپے ہوئے شخص نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا سابقا ناہل وزیراعظم نے آئی ایم ایف سے وعدہ خلافی کی وزر اطلاع شرجلی نام میمن کی پریس کانفرنس کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مہنگائی کے خلاف آواز بلند تھی پیپلز پارٹی سمیشہ مہنگائی کے دور میں لوگوں کو گھر بنا کر دے رہی ہے جن کو رسوائی حاصل ہوئی ہے ان کا اب گٹ چوڑ بنے گا انہوں نے مزید کیا کہا ان کی زبانی سن لیتے ہیں حکومت سندھ کی جانب سے مختلف اضلاع میں لوگوں کو نا صرف گھر بنانے کے پیسے دیے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کو زمین کی ملکیت بھی دی جا رہی ہے خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے ہم نے جو سسٹم میکنیزم بنایا ہے اس سسٹم میکنیزم ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور حکومت آئے اس سسٹم میکنیزم کو بلڈوز کر سکے الیکشن انشاءاللہ جب بھی ہوں لیکن یہ سسٹم چلتا رہے گا لوگوں کو گھر ملتے رہیں گے جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا انٹرم گورنمنٹس ہوں گی ان کو بھی اتنی ہوئی نہیں ہوگی کہ جی وہ ان پروجیکٹس کو بند کر سکے اسی طریقے سے ہم نے ہر پروجیکٹ کی کوشش کی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کہ ہر پروجیکٹ وہ وہ لانگ لاسٹنگ چلتا رہے سسٹینبل ہوں وفاق میں جہاں نگران وزریعظم کے لیے مشاورتیں ہو رہی ہیں تو وہاں پر سندھ میں نگران وزریعالہ کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مشاورت کا آغاز ہو گیا ہے ایمکی ایم اور جی ڈی اے رہنماوں کے درمیان سندھ میں نگران حکومت سے متعلق بات چیت جاری ہے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رانہ انسار کہتی ہیں کہ اگر نگران وزریعالہ پر اتفاق رائے نہ ہوا تو فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا چونکہ حکومتی جماعت اور اپوزیشن مل کر نام پیش کیا جاتے ہیں اور اس پر اتفاق کیا جاتا ہے کسی ایک نام پر اور اگر اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں ایک پیش پر نہ آئیں تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے کہ وہ منتخب کریں کہ کون نگران وزریعالہ ہوگا تو شہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کے لیے چیرمن پی ٹی آئی کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے سپریم کورٹ نے جسٹس یاہیہ فریدی کی سبراہی میں تین رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے بینچ میں جسٹس مزاہ نکتی اور جسٹس مسارت ہلالی بھی شامل ہیں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کل دن ساڑھے گیارہ بجے اس کیس کی سماعت کرے گا چیرمن پی ٹی آئی نے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائے کی تھی جو کہ سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے سپریم کورٹ نے جسٹس یاہیہ فریدی کی سبراہی میں تین رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے سینئر قانون دان علی زفر کہتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی میں اس وقت غیر آئینی نگران حکومتیں ہیں نگران وزیراعظم کے لیے ساگڈار بالکل ایکسپرٹ ہیں لیکن وہ نیوٹرل نہیں ہیں سینئرٹ میں سیاسی جماعتوں کی ایکٹیویٹی روکنے کا بل ڈراپ ہونا تمام جماعتوں کی کاوش ہے انہوں نے کہا کہ بعد توشا خانہ کی اس کے ٹرائل سے شروع دن سے ہی مطمئن نہیں توشا خانہ کی اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے وہ لوہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ایساگڈار صاحب بڑے ایفیشنٹ بڑے انٹیلیجنٹ ایکسپرٹ ہیں اپنی مہارت کرتے ہیں اپنی جو ان کی کولیفیکیشنز ہیں اس کے مطابق لیکن ان کے خلاف ایک صرف ایشو ہے اور وہ ہے نیوٹرلیٹی کا چونکہ وہ ایک ٹوٹیکل پارٹی کے وزیر بھی ہیں روکن بھی ہیں لیڈل بھی ہیں تو وہ ان کے اوپر وہ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ایساگڈار کے لیے کہ وہ نیوٹرل ہوں یعنی کہ ان کا کسی تعلق نہ ہو کسی پرٹیکلر پارٹی کے ساتھ وہ اس پرٹیریا پر پورا نہیں اتر دے توہین الیکشن کمیشن کے اس میں فواد چوہدری الیکشن کمیشن میں پیش وکیل فواد چوہدری نے معافی نامہ الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی تلکیوں میں ہم آگے کیسے بڑھیں گے پاکستان میں صورتحال نارمل نہیں ہے الیکشن سے پہلے حالات نارمل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ انتخابات ہونے پر بھی مسائل حل نہیں ہوں گے مسید انہوں نے کیا کہا سن لیتے ہیں تلکیوں میں ہم آگے کیسے چلیں گے پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ نارمل نہیں ہے پاکستان میں الیکشن سے بھی کہیں زیادہ ضرورت یہ ہے کہ پہلے پاکستان کو نارمل کیا لیں تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں ہیں جو تلخیاں ہیں ایک تو ان کو کم ہونی کی ضرورت ہے پھر امران خان اور نواز شریف کے درمیان جو تلخیاں ہیں ان کو کم ہونے کی ضرورت ہے جب تک یہ دونوں کام نہیں ہوتے پاکستان کے اندر پہلے تو مجھے نہیں بتا انتخابات کا ہونا ہی کیسے ممکن ہوگا اور اگر انتخابات ہو بھی گئے تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا فیضل آباد سے پی ٹی آئی کے ایک اور کھلاڑی نے میدان چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بیلار اشرف بسرہ نے پارٹی ہی چھوڑ دی ہے ویڈیو بیان میں تحریک انصاف اور سیاست سے علیہدگی کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتا ہوں مزید ویڈیو بیان میں کیا کہتے ہیں وہ دیکھئے بسرہ ہے نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتا ہوں اور عملی سیاست سے لا تعلق ہو رہا ہوں اور میں پی ٹی آئی کو خیر بات کرتا ہوں موسم کا حوال آپ کو بتائیں گے پنجاب کے مختلف ازلا میں سات اگست تک مونسون بارشیں ہوں گی پی ٹی آئی میں کے مطابق مونسون بارشوں کی شدت میں کمی کے امکانات ہیں پنجاب کے دریاؤں میں سلاوی صورتحال نارمل ہو رہی ہے تربیلہ چشمہ اور کالابا کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے جبکہ شادرہ اور بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ بھی نارمل ہے دریائے جہلوم اور چناب میں بھی پانی کا بہاؤ نارمل ہے دریائے ستلج میں سلیمان کی اور اسلام کے مقام پر نشلے درجے کا سہلاب ہے دریائے راوی میں سندنائی کے مقام پر نشلے درجے کا سہلاب ہے دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر نشلے درجے کا سہلاب ہے چار سے چھے اگست کے دوران دریائے جہلوم میں منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے سہلاب کا خطرہ ہے بہاول نکر میں بھوکا پتن کے مقام پر درہ ست لچ کے سلابی ریلوں میں شدت آگئی متعدد حفاظ بھی بند ٹوٹ گئے سڑکیں بہ گئیں درجوں اور آبادیوں کو زمینی رابطہ منکتہ متاثرین کو نکل مکانی میں دشواری ریسکیو کے علاوہ تمام متعلقہ محق میں منظر عام سے غائب ہیں علاقہ مکین سراپہ تجاج ہیں سیکڑو افراد پانی کے گھراو میں فس کر رہ گئی ہیں جنہیں نکل مکانی کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے متاثرین کے مدد کے لیے حکومتی مشینری نہ پہن سکی ریسکیو جوان اور مقامی افراد پانی میں فسے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہیں جبکہ لوگوں کی فستویں اور گھر پانی کی نظر ہو چکے ہیں متاثرین کھانے سے تنگ اور ان کے جانور کو چارہ میسر بھی نہیں ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے علاوہ کوئی بھی محق معاملی طور پر متحدق نظر نہیں آ رہا خیلوں کے مدان سے خبری کے آسٹریلیا میں ورل جونئر سکوائر شیمپین کا ٹائٹل جیتنے والے حمزہ خان وطن واپس پہنچ گئے اور وطن واپس پہنچے پر اسلام آباد ایرپورٹ پر حمزہ خان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ خان نے سنتی سال بعد یہ مارکہ سر کیا ہے ورل جونئر کا ٹائٹل جیت کر پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا ہے آسٹریلیا کے شہد ملگن نے مناقضہ ورل جونئر سکوائر شیمپینشپ کے فائنل میں حمزہ خان نے مصر کے محمد زکریہ کو شکرز دے کر یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے حمزہ خان کے وطن واپس پہنچنے پر پاکستان سکوائر شیمپینشپ کے آلہ اہدداران سمیت سکوائر سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا ہے پاکستان کے جان شیر خان نے آخری مرتبہ 1986 میں وول جونئر کا ٹائٹل جیتا تھا 1982 میں سہیل کیسر نے یہ احزاز اپنے نام کیا تھا جبکہ حمزہ خان پاکستان کے تیسرے کھلاری ہیں جنہوں نے یہ احزاز اپنے نام کیا ہے حمزہ خان کی کامیابی پر وزیراعظم نے بھی انعامی رقم دینے کا اعلان کر رکھا ہے